گوپال کو اب یہ جاننا تھا کہ آخر بینک کے بچت کھاتے کا ادھکتم استعمال کیسے کرے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے کیونکہ یہ سب اسے کافی مہتو پور نہ لگا لیکن اس نے دیکھا کہ اکثر لوگ بچت کھاتا کھلوا کر چپ بیٹھ جاتے ہیں پھر بینک اسے کیسے سنبھالتا ہے اس پر بھی دھیان نہیں دیتے لیکن گوپال نے جانا کہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کافی آسان بھی ہیں جن کا خیال رکھنے سے اس کھاتے سے ادھکتم فائدہ ملتا ہے گوپال کو پتا لگا کہ سب سے پہلے تو اپنے کھاتے کو لگاتار اپ ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے یعنی پاس بک میں انٹری، کھاتے میں ضروری رقم، چیک بک ایشو کرانا جیسے کام وقت پر کر لیں جس سے جب بھی کبھی بچت کھاتے میں کسی بھی کام کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے ذرا بھی بھٹکنا نہ پڑے ڈیبٹ کارٹ کے پن کی جانکاری یاد رکھنے کی بات بھی گوپال نے سمجھی جسے سرکشت رکھنے کے فائدے بھی اسے پتا چلیں آئی ایف ایس سی، کوڈ وغیرہ کو سرکشت سنبھال کر رکھنا بھی ضروری ہے جس سے پیسہ ٹرانسفر کرتے وقت، ادھر ادھر، وقت خراب نہ کرنا پڑے گوپال نے جانا کی آن لائن اور موبائل بینکنگ سوویدھا کو ترنت استعمال کرنا چاہیے کیونکہ موجودہ ڈیجیٹل یوگ میں اس کے بینا کام ویسے بھی چلنے والا نہیں ہے تو فری میں ملنے والی سوویدھا کے ساتھ بے رکھی کرنے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے گوپال نے دیکھا کہ بینک کئی طرح کی سوویدھاؤں کے لیے ایکسٹرا چارج لیتے ہیں مثلاً ایسے میں سیوا بھی فری نہیں ہے ایسے میں بینک کس طرح سے کون سا چارج وصول رہا ہے اس پر نظر بنائے رکھیں کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بینک ان بہانوں سے آپ کی جیب کاٹ رہا ہو گوپال کو یہ بھی سمجھ آیا کہ ایٹی ایم سے ایک بار میں پیسہ نکالنے کی سیما اور ایٹی ایم سے کتنی بار پیسہ نکال سکتے ہیں ان سب منظوریوں کے پڑتال بھی کرنا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لگاتار ایٹی ایم استعمال کرتے رہنے سے چارج کے نام پر خاتہ خالی ہو جائے گوپال کو یہ بھی احساس ہوا کہ ایسی کوئی بھی گلتی نہ کرے جس سے کوئی بھی گوپنی اجانکاری کسی کے پاس چلی جائے اور فون پر تو کبھی بھی کسی کو خاتے کے بارے میں نہ بتائیں موسیقی موسیقی موسیقی